بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم لیکچر نمبر 16 چیپٹر نمبر 11 آرگینک امسٹری جو کل ہم نے لیکچر پڑھا تھا اسے اگلا لیکچر میں آج آپ کو پڑھاؤں گا ٹائپس اور فارمولہ میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھا کیمیکل فارمولے کی جو آرگینک کمپاؤنڈ کا کیمیکل فارمولہ ہوتا ہے اس کی ٹوٹل چار ٹائپس ہوتی ہیں پہلا ہوتا ہے مالیکولر فارمولہ دوسرا ہوتا ہے سکرنچرین فارمولہ تیسرا ہوتا ہے کنننش فارمولہ اور چوتھا دارٹ اینڈ گراس یا الیکٹرونک فارمولہ بھی سے بہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مالیکولر فارمولہ پڑھتے ہیں مالیکولر فارملہ ایسا فارملہ جو ایٹم کی صحیح تدار بتائیں ایکچول نمبر او ایٹم کسی مالیکول یا کمپاؤن میں ایٹم کی صحیح تدار جو فارملہ بتاتا ہے وہ آپ کا مالیکولر فارملہ ہوتا ہے جو ایٹم کی صحیح تدار بتائیں میں نے آپ کو پہلے دس آرگینک ماؤن کے نام پچھلے لیکچن میں یاد بھی کروایا تھے اور ان کے فارملہ بنانے بیچ کھائے تھے وہی میں نے دوبارہ دکھایا ہے یہاں بھی میتھین، میتھین، فروبین، بیوین، پیٹین، ہیکزین، ہیپتین، آمٹین، نونین، لکھیں میں نے فاربر بنانے کا طریقہ اپتا ہے جتنی کاربر ہوں ہائیڈروجن اس کا ڈبل کر کے دو پلس کرتے ہیں جیسے یہاں کاربر ایک ہے اس کا ڈبل کیا ہوگا دو دو میں دو جمع کیا چار تو ہائیڈروجن چار ہوں ادھر کاربر دو ہے دو کا ڈبل چار چار میں دو جمع کیا چھے ہائیڈروجن چھے ادھر کاربر تین تین کا ڈبل چھے چھے اور دو اور ایٹ آر سی فور فور کا ڈبل ایٹ آر ٹو ٹین ایٹ آر ٹین سی فور ایٹ آر ٹین کس طرح یہ فارمولہ بننے ہیں یہ سارے کے سارے مالیکولر فارمولے ہیں مالیکولر فارمولہ کیا بتاتا ہے ایٹم کی صحیح تعداد اب آپ نیم کو دیکھیں اس کا فارمولہ دیکھیں اس میں آٹھ کاربر ہیں اور ہٹھارہ ہائیڈروجن ایٹم ہیں ایٹم کی صحیح تعداد دار ہے اس سے زیادہ یا کم ایٹم نہیں ہوں گے جو بھی آپ آبتے دیکھیں کہ اس میں آٹھ کاربر ہوں گے اتھارہ ہائیڈروجن اگر آپ ایکزین کی پاہ کریں اس میں چھے کاربر ہوں گے چودہ ہائیڈروجن ہوں گے اس سے کم یا زیادہ نہیں ہوں تو یہ آپ کا مالیکولر فارمولہ ہے جو آپ کو ایٹم کی صحیح تعداد بتاتا ہے اسے اگل آجاتا ہے سٹرکچرل فارمولہ جیسے مالیکولر فارمولہ ایٹم کی صحیح تعداد بتاتا ہے سٹرکچرل فارمولہ آپ کو ایٹم کی صحیح ترتیب بتاتا ہے کہ کون سا ایٹم کہاں جلا ہوئے کون سا ایٹم کہاں جلا ہوئے ترتیب بتاتا ہے انگلیج میں کہیں گے exact arrangement of ایٹم جیسے جہاں دیکھیں اسے بنانا بہت آسان ہے جتنے کاربن ہیں اسے آپ اسیدھی لائن پر لگا لیں فرض کریں آپ بیوٹین کا بنانا چاہتے ہیں انگلیج میں بیوٹین میں ہوتی ہیں چار کاربن آپ میں چار کاربن سیدھی لگا لگیے ایک دو تین چار چار کاربن کا آپ اسے بانڈ جوڑ لگے اب ہر کاربن ٹوٹل چار بانڈ بناتی ہے اس کاربن کو دیکھیں اس نے ایک بانڈ بنایا تین بانڈ اور بنایا تین بانڈ اور بنایا ادھر ہائیڈروجن لگا لگا اس کاربن کو دیکھیں اس نے ایک ادھر بنایا ایک ادھر بنایا دو بنا لگیے ایک اوراں دن پر ہائیڈروجن لگا ہے اس نے ایک بنائی ہے اور تین ہائیڈروجن لگا دی یہ آپ کا سیمپل فارمولا ہے کہ آپ نے کاربل لے جیتنی کاربل پردکنی دس کاربل لکھیں سی 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 ان کے درمیان سنگل بارں بنایں اور چاروں درم پر پر دیکھیں ایک ایک بنائی ہے بار جو پہلی اور آخری ہوگی اس نے ایک ایک بار بنائی ہوگا تین تین اس کے ساتھ ہائیڈروجن لگا دیا اور درمیان میں جتنی ہوں گے انہوں نے دو دو بار پرائیں گے اوپر اور نیچے رہتے ہوں گے ایک ایرو جن اوپر لگا دیں ایک نیچے لگا دیں تو یہ آپ کا سٹرکچرال فارمولہ بن لے گا یہ ہے اینو بیوٹین اسی بیوٹین کو آپ آئیسو بیوٹین میں چیز کر سکتے ہیں وہ کیسے ہوتا ہے اگر آپ اپس چار کاربن ہے آپ تین سیدھی لگا رہے چوتھتی کاربن درمیان میں کلی نیچے یا اوپر کو کر 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 لگا دیں اب اس کاربن درمیانIf ایک پانٹ پاہر اور تین ہیڈروجن لگا دیں چار بیوٹین اس نے تین بار منا لیا ہے چوتھا ہیڈروجن لگا دیں اس نے ایک پانٹ پاہر اور تین ہیڈروجن لگا دیں چار چار بار جن اکر دے یہ ایسو بیوٹین ہے نیکس آتا ہے کننٹ فارمولے میں کننٹ فارمولا سرکنچرال فارمولا سے ملتا جوتا ہے صرف اس میں یہ مرک ہے وہاں آپ ایٹم 4 کے لکھتے ہیں H H H ادھر آپ نے کہہ کتا ہے H کتنے ہیں 3 C کے ساتھ H 3 ادھر ایک اپرا چاہے ایک نیچے پھر اسے C کے ساتھ کتنے ہیں چاہے گے دو اگلے C کے ساتھ H 2 اگلے C کے ساتھ H 3 پہلے اور آگلے کے ساتھ H 3 آئیں گے درمیان کے ساتھ C H 2 آئیں گے اسی طرح اگر آپ آئیسو بنانا چاہتے ہیں تین کارمن ایسر رہے جو تھی نیچے اس کارمن ایک پہلے بنائے تو تین آئیڈروجن اس نے تین بنائے ایک آئیڈروجن اس نے ایک بنائے تین آئیڈروجن اس نے ایک بنائے تین آئیڈروجن تو یہ آئیسو پردین بن جائے اب کننیکس فارمولا آپ کو کیا بلاتا ہے جیسے سکرنچرہ فارمولا آپ کو بتاتا ہے ایٹم کی تدیر کونسا ایٹم کلر جڑا ہو مالیکلر بتاتا ہے ایٹم کی تداد اس میں کتنے کارمن ہیں کتنے آئیڈروجن ہیں ایسی آپ کو کٹینٹ فارمول یہ بتاتا ہے کہ ہر کارمن کے ساتھ ایٹم کی کتنے گروپ جائیں جڑے ہوئے ہیں جیسے اس کارمن کے ساتھ دو گروپ جڑے ہوئے ہیں ایک دائیں ایک بائیں اس کے ساتھ سیلس ایک جڑا ہے اس کارمن کے ساتھ تین گروپ ایٹم جڑے ہوئے ہیں ایٹم کے تین گروپ ایک دائیں ایک بائیں ایک نیچے چونتہ اور آخری ٹائپ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈان ایک ناس فارمولا یا اسے الیکٹرونک فارمولا بھی کہتے ہیں یہ ایک ایزا فارمولا جو الیکٹرون کی شیر ہی گذار کرتے ہیں یعنی آپ اس میں الیکٹرون کس طرح شیر ہوگے ہیں اس کو بنانے کا طریقہ بلکل ایسا ہی ہے آپ نے جتنی کارمن اتنی کارمن لکھنے ایک دو دن چار اب درمیان میں بان نہیں بنا رہے ہیں جیسے وہاں بان بنا بنا تھے یہاں بان نہیں بنا کیا کہ پہلے چار کارمن لکھ رہی ہے ہر کارمن کی چار ڈاٹ لگائیں ایک اوپر ایک نیچے ایک دائیں ایک پان اوپر نیچے دائیں بائیں ہر کارمن کی چار ڈاٹ لگائیں اب درمیان میں جہاں دو ڈاٹ کٹھے ہو جائیں ایک ڈاٹ کٹھے ساہی دار کھالی بچ گئے ساہ 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 اوپر نیچے دائیں بائیں یہاں دار ڈاٹ کٹھے 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 بائیں چار ڈاٹ کٹھے یہاں پڑھے ہیں ان کے فارمولے بنانا چکھے ہیں پیپر میں اس کا سوال حدہ بجوی ہی آتا ہے کہ انہمیٹین کا ڈاٹ کٹھے فارمول بنائیں انہمیٹین کا کٹھے فارمول بنائیں دیفنیشن کم آتی ہیں لیکن ان کے فارمول بنانے زیادہ ہوتے ہیں سوال 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 لاب پیس